ٹرانسپرنسی ریپورٹ پر بات کرتے ہیں پیبلز پارٹی کے رینواز شریر احمان صاحبہ ہمارے ساتھ بہت شکریہ شریر احمان صاحب آپ کے وقت کا کیا کہیں گی اس ریپورٹ پر آپ دیکھئے یہ نگے دن کی کرپشن ختم کرنے والی سرکار میں جو باتیں اکھی ہیں کہ نگے دن میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے اب یہ دنیا کی موطبہ ایجنسی میں اس وقت ان کو سات پوائنٹ کرپشن پاکستان اور یہ بہت اہم بات ہے جس طرح گرہ ہے کیسے گرہ ہے وہ آپ آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں بھی دیکھیں ہم پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے تو یہ تو ایک ان کی ارجب کرپشن کی غضب تہانی ہے بھائی تو اور دیکھتے جائیں کہ اوپر سے میچے تک یہ ایک سسٹم چل رہا ہے جہاں یہ اپنے دوستوں احباب جاننے والوں کو نواز رہے ہیں دبا دب اور ان کو اتسنا ہے ہر قانون سے ہر نیب کے عدارے سے ہر اعتصاب کے عملے سے ہر اوچ گچ اور جواب دے کی عمل سے تو یہ عجیب اور غریب پاکستان میں سیچویشن بن رہی ہے کہ صرف جو یہ کرپشن سرکار ہے جو دوسروں کو ڈاکو جو چور اہکے کے صبح شام اپنے گریبان میں دیکھنے سے دلکل کاثر ہے اور پاکستان کو ایک عجیب اور غریب سیچویشن میں لاکر کھڑا کر دیا ہے چونکہ نہ یہ گووننس کر پا رہے ہیں نہ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ ان کے کیا ہو رہا ہے اور ایک ون بائی ون جیتے بعد دیگرے ہمارے ادارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں جو یہ دسمیل کرتے جا رہے ہیں اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جان بوچ کے اللہ نہ کرے کر رہے ہوں کیونکہ اور تو کوئی وجوہات نہیں نظرات نہیں اس لیول کی تباہیت شہر ایرمان صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ اس وقت ہم بات کریں گے سینئر صحافی احمد ولید سامنے میں جوائن کیا ہے احمد ولید سامنے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے جو کہا گیا تھا عمران خان کے جانب سے کہ اگر اوپر کرپشن زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی نیچے کرپشن زیادہ ہوگی تو ابھی جو صورتحال ہے ابھی جو نمبر سامنے آئے ہیں جو گفت ملا ہے پاکستان کو تو یقیناً یہ اوپر ہی کی گیم ہے دیکھیں ایک پہ لے کہ جب سے پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت آئی ہے انہوں نے دعوے اور نعرے بہت زیادہ لگایا ہے کہ ہم کرپشن کم کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی سٹیپ نہیں لیا آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے دنوں میں بھی اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر بھی آوازیں گلند کی کہ پیپرا رولز وائلیک کیے گئے ایک ہی کمپنی کو ڈھیکے دیئے گئے تو یہ ہرے کرپشن کے دمرے میں آتے ہیں دوسرا یہ کہ کرونا کے دنوں میں ہی آپ دیکھیں کہ ایک میں ایسے سو کو کوٹ کرتا ہوں وہ کیسا ہے کہ کرونا کے دنوں میں جب لاکڈاؤن تھا تو ان دنوں میں ہمیں جتنا پیسہ ہم نے کمایا ہے اور خود لوگ دیکھے جاتے رہے ہیں کہ ہمیں ڈنگ نہ کریں تو یہ پیس ہمارا کام چلنے دیں تو وہ پیسے لوگ کھاتے رہے ہیں پوڈیس بھی کھاتے رہی ہے اسی طرح سے قانون کے اوپر اور لیکل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کنسرنز ریز کی ہیں کہ وہاں تک کروپشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جو اپنے منسٹرز ہیں گورنمنٹ کے اپنے جو ایم این ایم پی ایز ہیں ان سے آپ بات کریں جنہوں نے عمران خان کو بھی بتایا کہ ہمارے دور میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا ریٹ بھر گیا ہے تو اس سے صاحب واضح ہے کہ جب اب تک آپ نے کوئی پریکسکلی دپارٹمنٹل کرپشن کرنے کے لیے کوئی سٹیپ دیا ہی نہیں تو کرپشن کیسے ختم ہو گئی آپ کسی بھی معاملے میں آپ جا کے دیکھیں کوئی آپ نے لائسنس بنوانا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے پولیس میں کام کرنا ہے تو وہ تو اسی طرح سے چل رہا ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ ریٹ ضرور بڑھ گیا ہے تو ریٹ جب بڑا ہے تو پرسیپشن بھی بڑھی ہے جب پرسیپشن بڑھی تو یہ ٹرانسپرنسٹی انٹرنیسٹر کا یہ نمبر آ گیا کہ ایک سو بیس میں سے ہم چوبیس پہ چلے گئے ہیں افغانستان کا آپ دیکھیں کہ ساتھ منازلوں سے تیہ کر کے پیشنی لائیا ہے اور جو اس سارے جو ڈیٹا کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کے باقی جو نمبر ہیں ڈینمارک ہے ڈیوڈی لینڈ ہے وہ ٹاپ نمبر پر ہیں اسی طرح سے انڈیا ہے وہاں پر اسی سے وہ چھے سی پر چلا گیا ہے چھے نمبر یعنی کہ کرپشن جو ہے وہاں بھی بڑھی ہے تو وہاں پر کیوں نہیں حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو سارا ڈیٹا فراڈ ہے یہ تو پرانے نمبر ہیں یہ تو سارا خراب ہے تو وہی ریپورٹ کو کوٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھارے میں اس ٹائم پہ تو ہمارے جو سپورٹمن ہیں ترجمان ہیں جہاں حکومتی جو اہلکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ڈیٹا جو ہے یہ پچنگ ہوئی ہے یہ خراب ڈیٹا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو بھئی ٹرانسپنیسی انسلنیشنل کو آپ چیلنج کریں کیونکہ پرسیپشن جو ہے وہ آپ کا خراب ہوا ہے آپ نے پرسیپشن کو ٹھیک کرنا ہے دنیا جو ہے اگر ٹھیک کریں گے تو آپ خود ہی بہتر ہو جائیں گے یہ جو یورپین ممالک ہیں ان کا اگر پرسیپشن ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے تو پاکستان کا اگر خراب ہے تو خراب ہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ دو ہزار بیس میں ہم ایک سو چوبیس پہ ہیں دو ہزار دس میں ہم ایک سو چالیس پہ تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے آئے پھر دو ہزار اپنا ایک سو ہم بیس پندرہ تک آگئے پندرہ کے بعد پھر اوپر جانا شروع ہو گیا یعنی دو ہزار سولہ ستنہ کے بعد اٹھارہ میں یہ ریٹ جو ہے اوپر جانا شروع ہو گیا گراف صاحب بتا رہے ہیں انہی کے گراف ہیں یہ کہ مرتبہ ہم ایک سو بیس پہ تھے اس سے پہلے ہم ایک سو ستنہ پہ تھے تو یہ گراف جو ہے خراب ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ان کو چاہیے کہ پریکٹیکل سٹیپس لیں کرپشن ختم کرنے کے لیے خالی نارے اور بلند جو دعوے ہیں وہاں سے کرپشن ختم نہیں ہو بلکل ٹھیک ہے بہت اہم پہلو اجاگر کیا آپ نے احمد ولی سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ٹرانسمنسی ریپورٹ پر بات کرتے ہیں سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رینما مفتا اسماعیل صاحب جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر آدم چور ہوتا ہے جب دنیا بر میں کرپشن کا پرسیکشن بڑھ جاتا ہے تو حکومت میں وزیر آدم چور ہوتا ہے تو یہ آج آج بلکل سامنے بات آگئی پیٹرول مہنگا ہوگیا ہے مہنگائی پڑ گئی ہے چینی کس طرح بڑھ مہنگی ہوئی ہے یہ سب کو پتا ہے آٹھا کس طرح مہنگا ہو گیا یہ سب کو پتا ہے عدریات نے پانچ سو گناہ اضافہ آیا یہ سب کو پتا ہے تو یہ عوام کا پرسیکشن ہے یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو ریپورٹ آیا ہے جو دوسرا ادبار صاحبہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد جس میں کرپشن بڑی ہے پاکستان میں یہ پاکستان کے عوام سے پاکستان کے لوگوں سے ٹرانسپیرنسی والوں نے پوچھا ہے کاروباری حضرات سے پوچھا ہے عام لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کو خیال سے کرپشن بڑی ہے یا نہیں بڑی ہے آپ کی زندگی میں آپ کو زیادہ کرپشن کا سامنا کرنا پڑے تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ چیز دیکھیں کہ جب مسلم دنگ نون کی حکومت آئی تھی تو اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم ایک سو بتیس کا کرپشن تھا اس کو ایک سو سترہ پہ ایک سو سولہ پہ لے گیا ہے اور پانچ سال اس کو چار سال میٹین کرا اور پھر جیسے ہی ہم گئے ہیں ویسے کرپشن بڑ گیا ہے اور ایک سو پیس پہ چلا گیا اب ایک سو چومیس پہ چلا گیا اللہ معاف کرے شاید کہ اس سے بھی بڑ جائے تو یہ خان صاحب کے لیے یہ لمعہ فکر یہ ہے لیکن خان صاحب کے جو سپورٹرز تھے ان کے لیے بھی لمعہ فکر یہ آئے کہ یہ حکومت نہ صرف نااہل ہے لیکن کرپ بھی ہے اگر نیت صاف ہوتی نا خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی تو یہ قابو پانا مشکل نہیں ہے نواز شریف نے بھی قابو پا لیا تھا ہم میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم نے لاہور میں ایک بی آرٹی بس بنائی تھی ستائیس عرب روپے میں انتیس کلومیٹر لمبی تھی اس پہ پورے بی ٹی آئی کے لیڈران بشمول عبدان خان چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ اس پہ کرپشن ہوئی ہے اس میں کرپشن ہوئی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں اس پہ کرپشن تھی ستائیس عرب روپے میں اتنی ہی لمبی بڑی بی آرٹی انہوں نے پشاورے میں بنائی ہے ایک ست پانچ عرب میں تو بھائی اگر ایک ستائیس عرب میں کرپشن تھی تو پھر ایک ست پانچ عرب میں کیا تھا وہ تو تین گناہ مہنگی کر دیا آپ نے چار گناہ مہنگی کر دیا تو یہ تھوڑا ساتھ جو آیا ہے شرم انسان کو آنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کی کرپشن کی باتیں کرتے تھے انہوں نے جو کرپشن کی بزار گرم کریے تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی یہ لوگ ہم کو اتانے دیتے تھے کہ تم بڑی مہنگی ایلنجی لے آئے ہو جبکہ ہم دنیا کی سستی ترین ایلنجی اس زمانے کے لے کے آئے تھے اسی کمپنی سے قطر کی جس سے ہم نے تیرہ اشاریہ افتین بھی کر کے گیہ خریدی ہے اس سترہ اشاریہ ساتھ کی گیہ خرید رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو شرمی آتی ہے تو یہ کس طرح کرپشن کم کرنا ہے کرپشن ختم کرنا ہے خود با خود جو ہے اچھے لوگ کو لگا دیں کیوں آپ نے بزدار صاحب کو لگا کے رکھا رہا ہے لہور کے اندر کہ آپ کو پورے پنجاب میں بارہ کروڑ کے صوبے میں اسمان بزدار سے زیادہ اچھا آدمی نہیں مل سکتا اگر ہم کو اس اسمان بزدار سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا ٹھیک ہے پھر یہی چلتے رہے گی بہت شکریہ مفتاہ اسماعیل صاحب آپ کے کم کے بکہ